بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ستر حج کا ثواب ملے گا جو آج رمضان کی پہلی تاک رات یہ صورت صرف ایک بار پڑے گا ناظرین آئے سے رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکے آخری عشرے کی بہت زیادہ فضیلت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کیونکہ یہ آخری عشرہ جو ہے یہ بہت ہی حاصل ہے اس کی ایک ایک رات قدر و منزلت والی رات ہے تو آج رمضان نوارے کی پہلی اکیسویں تاک رات ہے اس رات حضرت جبریل علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور ہر اس شخص پر جو کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو اس پر رحمتیں بیچتے ہیں یعنی اس شخص کے لیے رحمت کی دعا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ شب قدر میں امان و احلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں تو جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکم سے حضرت جبریل آمین ایک سبز جنڈہ لیے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر نازول فرماتے ہیں اور اس سبز جنڈہ کو کعبہ موظمہ پر نصف فرما دیتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کے سو بازوں ہیں جن میں سے دو بازوں صرف شب قدر میں کھولتے ہیں وہ بازوں مشرق و محرب میں پھیل جاتے ہیں پھر حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج کی رات قیام کرے یا نماز پڑھ رہا ہو یا عبادت الائی میں مشغول ہے تو اے فرشتوں اس شخص سے سلام و مسافہ کرو اور ان کی دعاوں پر آمین کہو اور صبح تک یہ سلسلہ جو ہے چاری رہتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان شریف کے آخری عشرہ کی تاک راتوں یعنی اکیسویں اور تیسویں اور پچیسویں اور ستائیسویں اور انیسویں راتوں میں تلاش کرو تو آج رات جو یہ قرآن کی سورت صرف ایک بار پڑھے گا تو اسے ستر حج کے برابر سوا ملے گا تو ناظرین یہ سورت جو ہے سورہ یسین ہے آج رات اس سورت کی صرف ایک مرتبہ تلاوت لازمی کریں سورہ یسین کو جو عام دنوں میں ایک مرتبہ پڑھتا ہے بیس حج کے برابر سوا ملتا ہے تو آج شب قدر کی پہلی تاک رات صرف ایک مرتبہ سورہ یسین پڑھیں سورہ یسین وہ سورت ہے جو بندہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے اس کی جائز حجات پوری کر دی جاتی ہے سورہ یسین قرآن کا دل ہے اس سورت کو پڑھے گا اللہ اس کے گناہ بخش دے گا اس پر رحم فرمائے گا اس کی دینی دنیاوی حجات کو پورا فرمائے گا تو ناظرین اللہ تعالی نے یہ رات یعنی شب قدر ہم کو عطا فرما کر ہم پر بہت بڑا عصان کیا ہے یہ رات رونے گرگرانے کی رات ہے اور رو رو کر اپنے رب تعالیٰ کو منا کر بخشش و نجات پانے کی رات ہے یہ رات دعا مانگنے کی رات ہے اپنے لئے دعا مانگو اور اپنے مومن بھائیوں کے لئے خوب دعا کرو اس رات میں مومن بندے کی کوئی بھی دعا رت نہیں کی جاتی تو آج رات سورہ یسین پڑھ کر جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سپسکرائب کرنا ہے جزاک اللہ